بھائی ہے وہ بھی تم سے کم سنے اور آپ کو آفرین اور شعباز کا نعرہ بلند کر سکے نعرہ سکتے نعرہ رسالت نعرہ رسالت اولاد غوث زمان یادگار مخدوم سمنہ یادگار مخدوم سمنہ اشرف العلماء نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت وزاہ رسالت خلی الفاتحہ خد رسالت نبی صل اللہ وصل وآلہ وصحابہ اللہ علیہ وسلم 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 رسولہ النبی الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین بارک اللہ لنا لكم في القرآن العظیم ونحن اياكم بالعیات والسفر حکیم انہو تعالى جواد قریم ملک غرغو فرحیم ملنع علینا ربنا جزباسا محمد ایده بایده ایدنا باحمده ارسلهم مبشرا ارسلهم مجدا صلوه علیه دائمان صلوه علیه السرمدہ اللہم صلی الان سیدنا مولانا محمد ورسنا مولانا محمد رب العماض حبا والدرغا باید نسلی علیه جهو مندوه خود اپنے خدا کا جہو مندوه خود اپنے خدا کا بھلا کوئی کرے اس کی سدا کیا انہیں میری حقیقت کا پتا ہے انہیں میری حقیقت کا پتا ہے مجھے ان کی حقیقت کا پتا ہے غداi بردرو بالا ہمیں پتا کیا ہے ترے حبیبِ مقرم کا what مدار بردر و بھالا ہمیں پتا کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے جبی نے حضرت جبریل پہ کفے پا ہے ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے خدا کی شان جلال و جمال کے مذہر خدا کی شان جلال و جمال کے مذہر ہرے ایک سمت ہے تو ہی تیرے سوا کیا ہے تیرے سوا کیا ہے کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے سزائے الفتہ سرکار کا مذہر کیا ہے سزائے الفتہ سرکار کا مذہر کیا ہے کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے سزائے الفتہ سرکار کا مذہر کیا ہے سمجھ لو اہد رسالت کے جان نساروں سے سمجھ لو اہد رسالت کے جان نساروں سے یہ صدق کیا ہے سفا کیا ہے اور وفا کیا ہے بشر کے بھیس میں لاکل بشر کی شان رہی بشر کے بھیس میں لاکل بشر کی یہ موجزہ جو نہیں ہے تو موجزہ کیا ہے یہ موجزہ جو نہیں ہے یہ موجزہ کیا ہے یہ نعرہ رسالت تو موجزہ کیا ہے بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا ہے بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا ہے ہر ایک دل کو یہی سے سکون ملتا ہے ہر ایک دل کو یہی سے سکون ملتا ہے جمالِ گمبدِ خضرہ میں اے خدا کیا ہے ہر ایک دل کو یہی سے سکون ملتا ہے جمالِ گمبدِ خضرہ میں اے خدا کیا ہے جمالِ گمبدِ خضرہ میں اے خدا کیا ہے غمِ فراقِ نبی میں جو آنکھ سے نکلے خدا ہی جانے ان عشقوں کا مرتبہ کیا ہے خدا ہی جانے ان عشقوں کا مرتبہ کیا ہے خدا ہی جانے ان عشقوں کا مرتبہ کیا ہے کرم کرم کی کریمی ہی شان ہے تیری گرم گرم کی قریمی ہی شان ہے تیری تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں مجھے ہوا کیا ہے جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں مجھے ہوا کیا ہے انہیں میں ڈھول رہا ہوں مجھے ہوا کیا ہے فقط تمہاری شفاعت کا آسرہ ہے حضور فقط تمہاری شفاعت کا آسرہ ہے حضور ہمارے پاس گناہوں کے ماسوہ کیا ہے ہمارے پاس گناہوں کے ماسوہ کیا ہے کھڑا ہے اخترِ آسی درِ مقدس پر درِ مقدس پر حضور آب کی رحمت کا فیطلا کیا ہے درِ مقدس پر حضور آب کی رحمت کا فیطلا کیا ہے اگر خموش رہو میں تو توی سے کچھ ہے جو کچھ کہا تو ترا حسن ہو گیا محدود بارگاہ رسالت والے رسالت میں طرح شریف کا نظر آنے عقیدت پیش کرنا موسیقا 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 اللہ علیہ وسلم یہ شک کرنے کی جگہ نہیں اس کے قلامِ الٰہی ہونے میں کسی شک کوشبہ کی گنجائش نہیں میں نے جس ارشاد مقدس کو آج کے لئے سرنامہ بیان قرار دیا ہے اس کا ایک سلیش ترجمہ آپ کے سامنے ارز کر دیا مگر میں یہ سوچ میں لگیا کہ کہیں کوئی یہ نہ سوچے کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم نے پوری آیت کا ترجمہ کر دیا اور حالت یہ ہے کہ نہ عجف کا مطلب بتایا نہ لام کا نہ میم کا آیتے ہی دہرا دیا تسیلس کو دھرا دینا یہ اس کا ترجمہ تو نہیں ہوتا واقعی دوستوں اس سلطے میں میں اپنی آجازی کا اطراف کرتا میں کیا ترجمہ اس کا بتاؤں اور میں کیا پتا سکتا ہوں دلائل و براہین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لایا تھا وہی نہیں جانتا تھا جو لایا تھا وہی نہیں جانتا تھا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں پیغام کے لانے والے حضرت جبرائیل واقعہ یاد کرو روح مقتات کی بات ہوں رہی ہے مگر مضمون کو اچھی طرح ذہن میں اتارنے کے لیے کچھ اصولی باتیں کچھ گرامر کی باتیں کچھ ضابطی کی باتیں سلیس انداز میں پیش کرنا ضروری ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں اور آنے قریب میں کچھ تو مرکبات ہیں اور کچھ مفردات کلموں سے ملکے جو جملہ بلتا ہے اس کو آپ مرکبات میں رکھئے اب مفردات میں جس میں بازافتہ کچھ جملہ سمجھ نہیں آتا جیسے یہ ایک ایک خرف جن کو غروف مقتعات کہا جاتا ہے اب غروف مقتعات کے سوا جو ہیں وہ سب مرکبات میں آجاتے ہیں مگل مرکبات میں بزدو کس میں ایک ہے محبمات اور ایک ہے متشاہ بہا محکم آئے کسے کہیں گے کہ جس سے جو ظاہر ہو وہی مراد ہو اور جو مراد ہو وہی ظاہر ہو اس آیت کو محکم کہیں گے جو ظاہر ہے وہی مراد ہے جو مراد ہے وہ ظاہر ہے مراد نہ ہو جو مراد ہو وہ ظاہر نہ ہو اس سے دعاستان لوگ کیا تفصیل کی جا سکتے ہیں متشابی میں خاص بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ظاہر ہو اگر وہی مراد لے لیا جائے تو کسی شان والے کی شان کھڑ جائے گی جس کی شان منسوس ہے یا وہ کسی محکم آئے سے ٹکرا جائے گا جو ظاہر ہے وہی اثر مراد لے لیا جائے تو کسی نہ کسی محکم آئے سے اس کا ٹکرا ہو جائے گا مثال کے طور پر متشابہات کی تو ایک مثال دے دو ید اللہ بوک آئیدیہم اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر اب ہاتھ سے جو آپ سمجھتے ہیں اگر وہی مراد لے لو تو اللہ ہاتھ والا ہو گیا اور جس کے ہاتھ ہوتا ہے وہ جسم والا ہوتا اور جو جسم والا ہوتا ہے وہ شکل والا ہوتا شکل والا ہوتا ہے تو دمان اور مکان والا ہوتا تو چلے سے خدا کو سمجھنے وہ تو بنا کے رکھتی ہے اور جب وہ ہمارے جسم والا ہو گیا تو ایک جسم دوسرے جسم کے مشابہ تم بھی جسم والے ہم بھی جسم والے تو جسم رکھنے میں ہم تم ایک دیس ہے تو اب خدا بھی اگر جسم والا ہو گیا تو وہ بھی دوسرے جسم والوں کی طرح ہو گیا یہ معنی مراد لیا تو وہ محکم آئے لئی سے کمیس نہیں چاہے خدا کی مثل تو کوئی ہے ہی نہیں آئیت تکرا گئی آئیت محکم آئیت پر تکرا گئی لہذا معلوم با جو ظاہر ہم نے مراد لیا وہ مراد نہیں ہے جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں ہے اور جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جدھر تم روح کرو اوزر اللہ کا چہرہ اب چہرہ سے وہی مراد لے لو جو چہرہ بول کے آپ مراد لے دیو تو جو چہرہ والا ہوتا ہے وہ مہرہ والا بھی ہوتا ہے جو چہرے والے ہوتے ہیں وہ جسم والے بھی ہوتے ہیں جسم والے ہوتے ہیں مکان و زمان والے ہوتے ہیں لیجئے صاحب یہ دوسرا بل تیار ہو گیا ظاہر مراد لیا بات کہاں سے پہنچ گئی اور اس کا بھی تکراؤ وہ محکم آئے سے ہو گئی نہیں سکم اس لحیش ہے تو جب کوئی آیت کا ظاہری مفہوم محکم آئے سے تکرائے تو سمجھ لو وہ متشابہ ہے جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں اس کی مراد خدا جانے یا اس کا رسول جانے اللہ کی مراد ہم پر لازم نہیں ہے کہ ہم مراد کو سمجھے ہم پر فرض نہیں ہے کہ ہم اس کی مراد سمجھے ہم پر صرف اتنا فرض ہے کہ ہم اس کو خدا کا کلام مانے خدا کا کلام کلام نہیں ہے مانا سمجھنا ہم کا لازم نہیں ہے تو جس چیز کا مانا سمجھنا لازم نہ ہو اس کا مانا جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ وہی کرتے ہیں جن کے دل میں کجی ہوتی ہے جن کے دل میں خواب ہوتا ہے جن کی جو ذائق والے ہیں جو متصابحات کے پیچھے پڑتے ہیں یہ تو جناب والا متصابحات کی دو مثالیں دیں ایک متصابح آیت اور بھی ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اس کو متصابحات میں شامیت کیا ہے اور واقعی جو متصابح کی تاریخ ہے اس حساب سے دیکھا جائے تو متصابحی ہے وہ کیا اے محبو تم ان سے کہہ دو کہ ہم تمہاری طرح بشر ہیں ترجمہ میں وہ سیدھا سارا اس میں کوئی تفسیری آب اور رنگ نہیں لانا چاہتا سیدھا سارا جو لوگ سوشنے ہیں جو ساہر اس نے سمجھتا ہے تھا اے محبوب تم کہہ دو کہ ہم تمہاری طرح بشر ہیں اب یہاں مشکل کیا آگئی مشکل یہ آگئی کہ نبی سے پوچھو نبی سے کہا جا رہا ہم مجھے اے نبی تم کہہ دو واہ 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 اے نبی تم کہہ دو اور صدیت اكبر سے کہہ دو یا ان سے نہیں فاروخ ای آزم سے کہوں نہیں ان سے بھی نہیں عثمانِ غنی سے نہیں ان سے بھی نہیں علی مرتضی سے نہیں ان سے بھی نہیں صحیبِ رومی سے کہے جو نہیں ان سے بھی نہیں سلمانِ فارتی سے کہے جو نہیں ان سے بھی نہیں بلالِ حوشی سے نہیں عویشترلی سے نہیں ارے یہ جو میرے ایمان والے ہیں ان سے کہے جو کہ ان سے نہیں ان سے ان سے نہیں جو دامت میں آگے ان سے نہیں جو باہر ہے ان سے کہے دو جو باہر ہے ان پہ کہہ دو جو دامن میں ان سے نہیں ان پہ نہیں ان پہ نہیں ان پہ نہیں ان پہ سارے مفسرین اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ کن کے مقاطف مخاطف کفاروں مشرقین ہیں بے شک بے شک بے شک تو ان کافروں اور مشرقوں سے کہہ دو مقاطف کون ہوا کفاروں مشرق ہوئے اب اگر اس آیت کو پڑھ کر کوئی تو اسے یہ کہے کہ رسول نے ہم سے کہا کہ ہم تمہاری طرح بشر ہیں رسول نے ہم سے کہا ہے ہم تمہاری طرح بشر ہیں تو تم سمجھ لینا وہ ان میں نہیں ہے ان میں ہے نارے اتربیر نارے رسالہ ایسر اپنے علماء سولادے غصر زمان ایمان والوں سے تو رسول نے جب اس دور میں نہیں کہا تو اس دور کا ایمان والا کیسے مخاطف ہوگا ایمان والوں سے رسول نے نہیں کہا یہ تو خاصیوں سے کہا مسلح کی کہنے کی اس بحث میں میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا میں تو یہ سنجھانا چاہتا ہوں یہ متشاہ کے ہاتھ میں سے اب وہ خاطف کفار ہو گئے تو اب بولو جو معنی ظاہری یہی تو ہے نا کہ رسول کافروں کی طرح ظاہری معنی یہی تو ہے نا اب اگر اس ظاہری معنی کو مراد لے لو تو قد جاکم من اللہ نور سے آئیت تکرا گئی قد جاکم من اللہ نور سے آئیت تکرا گئی خاتدر نبیین کے لئے سے آئیت تکرا گئی وما ارسل ناکہ اللہ رحمت اللہ ربیل سے آئیت تکرا گئی جو ایسا معنی جو محکم سے تکرائے وہ متشابہ ہے جو ظاہر ہے وہ براد نہیں جو براد ہے وہ ظاہر نہیں بھان اللہ سیدنا مقلالا ایک بات بکھاؤ ابو جہل آوے تمہارے پاس خدا کرے کبھی ناکھ آئے کبھی کرتے ہو جہنم سے نکلنے کیا شکل ہے ابو جہل یا کوئی ابو جہل ابو جہلی آئے ابو جہل آکر کہے اے لوگو تمہارا رسول ہماری طرح ہے ابو لہب بولے ہماری طرح ہے تو تمہاو شایبہ بولے اخبہ ابن عبی معید بولے ولید ابن مغیرہ بولے کہ اے مسلمانوں تمہارا رسول ہماری طرح ہے یا دنیا کے کفار و مشرقین بولے تمہارا رسول ہماری طرح ہے اور پھر دنیل میں یہ پیش کریں اے تمہارے رسول نے ہمی سے تو کہا ہے کہ کل نبایا بشرم مشرقم ہمی سے تو کہا ہے تمہارے رسول نے تو اپنے رسول کی بات نہیں مانوگے ہمی سے تو کہا جب تمہاری طرح بشر ہے تو تمہارا رسول ہماری طرح کیا اس دنیل سے تم اپنے رسول کو ابو جہل کی طرح سبجھو گے ابو لہب کی طرح سبجھو گے کو فارو مشرقین کی طرح سبجھو گے ان کو بولنے کا حق تھا وہ مخاطق تھے کیا تم حق دوگے ابو جہل کو کہ وہ تمہارے رسول کو اپنی طرح کہے کیا تم حق دوگے کیا تم دنیا کے کاثروں اور مشرقوں کو یہ حق دوگے کہ وہ تمہارے رسول کو اپنی طرح ہے تو جو مخاطب تھے جب انہیں حق نہیں دیتے تو جن سے خطاب نہیں انہیں تا دیا ہو گیا انہیں تا دیا ہو گیا اللہ مخاطقہ بیسیدہ مغلانہ محمدین بہت شدہ مغلانہ محمدین کم آپ اے بہت طرزہ بے تسلی آلے جو تقصیبات یہی نکلتی ہے جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں جو مراد ہے وہ ظالم نہیں ہم اس کی مراد کے سمجھنے کے مقلب نہیں ہیں اور اس میں دوسرے نطیفے کی بات کیا تھے مال اے محبوب تم کہو کسی سے کب کہاتا کہ یہ کہیں جس کو حکم دیا گیا وہ کہے تجھے کبارٹر دیا گیا کہ اے لوگو تم کہو کبارٹر سلو اللہ علیہ وسلم سلاساً سلام علیہ وسلم اسی مقام پر میں ایک بات پوچھتا اچھا تاثروں سے تو نبی نے یہ کہا ایمان والوں سے کیا کہا ایمان والوں سے کیا کہا ایمان والوں سے کیا کہا ایوکم مشلی کیا تم میری طرح ہو میں اپنے رب کیا شب بات پوچھتا وہ مجھے کھلاتا پھلاتا یعنی میں تمہاری طرح نہیں تم میری طرح نہیں جب باہر تھا تو کہا میں تمہاری طرح جب اندر آیا تو کہا تم میری طرح نہیں ہو میں تمہاری طرح نہیں ہو ذرا سا آپ خیال کرے سوچو ہے مسئلہ کیا ہے بے بسمی کا اعتراض کرا لیا کلمہ پڑھنے کے بعد جب تب کلمہ نہیں پڑھا تھا اس کے بھٹکنے کا امکان تھا اور جب کلمہ اس نے پڑھ لیا اب بھٹکنے کا امکان ختم ہوا ذرکار نے اپنی بے مصنی کی بات کی اسی مقام پہ میں اکثر چیلنج کرتا ہوں چیلنج کرتا ہوں قرآن کی قولی آیت آیتی بتاؤ قرآن کریم جس میں کسی نبی نے اپنے ماننے والوں سے کہا ہو کہ میں تمہاری طرح پشا ہوں اور ماننے والوں نے کہا ہو کہ ہم تمہاری طرح پشا ہوں تم ہماری طرح پشا ہوں قرآن کی آیت آیت میں نہ ملے تو کوئی حدیث لے ہو جس میں نبی نے اپنے ماننے والوں سے کہا ہو کہ ہم تمہاری طرح پشا ہوں یا ماننے والوں نے نبی سے کہا ہو کہ آپ ہماری طرح بشا ہوں حدیث نہ ملے تو صحابہ کا ارشاد لے ہو اور اس معاملے میں ضعیف حدیث بھی اگر تم لاؤ گے تمہیں سنوں گا کیا بات ہے وہاں کوئی حدیث لے آو آپ کو انگیز کے لئے قائم چاہیے ابھی سکھا چاہے پی آنیا پہلے سیکھنا پڑے گا تو میں قائم دے سا ہوں قیامت تا سب کو بلانو اپنے مددگاروں کو بھی قیامت تا کہ میں اپنی طرح سے یہ چیلنگ نہیں کروں میں اپنے اسٹیج کی طرح سے کروں مثلا کہ اہلسلی طرح چلنlocks Watah doienne سبہ اللہ تو ایس اسٹیج سے جو بولتا ہے سب کی بولی ایک ہوتی ہے سب کی بولی ایک ہوتی ہے ہمارے اس اسٹیج سے کوئی بھی خرد ہوگا وہ ہمارے اس سیلنگ کو سبھالے گا するالالہ کیا سمجھے تو ہم نے اسی دین اس میں سے چیلنگ کیا قیامت کا ب Shoot ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ بولنی بولو جو مومل بولتے تھے بولنے تو خاندی لوگ نہیں بولنی کی بولتے ہو اللہم مقصر لے آرہا دوستو یہاں آپ دھوکہ لکھائیں کہیں جا کر آکے ہو نبی کی بشریت ہی سے ہوتا کر دیا نبی کی بشریت ہی سے انکار کر دیا دوستو ہم نبی کو بشر بانتے ہیں نبی کو بشر ماننا ضروریات دین میں سے اور جو کہے نبی بشر نہیں ہے وہ کافر اب اس سے زیادہ بازے بات کیا ہو لفظ بشر تو کوئی شبڑہ نہیں ہے لفظ بشر تو ہم مانتے ہی ہیں مگر جب تم کہتو ہماری طرح بشر تو وہاں جی زیادہ تمہیں آئینہ دکھا ہے میں تو بہتا پہلے اپنا تو زیرہ بورا دے ملے تیرہ چہرہ دیکھے تو جانوار کو بھی شرم آئے پہلے اپنا کو تو دیکھ بات مصریت میں ہے بشریت میں نہیں یہ آئے تو وہ تشابہ ہوئی ہے مصریت کی وجہ سے ناک کی بشریت کی وجہ سے بات سوئی آئی مگر ایک بات عدد کی ہے کہ نبی بشر ضرور ہیں مگر نبی کو صرف بشر بشر کہنا یہ سعادت مندی نہیں ہے کسی چیز کا کچھ ہونا اور ہے اس کو کہنا اور ہے بہت سے چیز ہے سچی ہے بات سچی ہے کہیں نہیں جاتی بات سچی ہے نہ مانو تو قابر ہو جاؤ کہہ جو تو قابر ہو جو رحان اللہ سرحان اللہ آپ کہیں گے وہ کروشی چیز ہیں ایک بات بتاؤ یہ بات صحیح ہے کی نہیں کہ خدا ساری کائنات کا مالک ہے ہے نا ذرے ذرے کا مالک پتے پتے کا مالک قطرہ قطرہ کا مالک دریہ دریہ کا مالک تارہ تارہ ہے کوئی دنیا میں ایسی چیز جس کا مالک خدا نہ ہو لہو مات السماوات والآل مالک السماوات والآل یہاں کا مالک وہاں کا مالک مالک اے جاں مدی ہے کوئی چیز جس کا مالک وہ نہ ہو ہے بات سچے کی نہیں ہے عقیدے کی بات اب کسی ایک ضرورے کو تم نے کہا کہ خدا اس کا مالک نہیں تو قافر ہوئے تو ہر چیز کا مالک ہے حقیقی وہی مگر اگر کوئی بد قسمت نقلِ کفر کفر نہ باشکت تقلیبِ فہم کے لئے میں بات رکھ کر رہا ہوں بات تو کراحت رکھتی ہے شناعت رکھتی ہے ثباحت رکھتی ہے مگر سمجھانے یہ بات کی جا سکتی ہے اگر کوئی بد نصیب یہ کہ خدا میرے سنڈاز کا مالک تو کیا کائنات کے سنڈاز نہیں ہے بات تو سچی ہے مگر یہ کہنے تو وہ کافر ہو گیا ج interests باتنیت کیوں؟ ذلیل جلیل مخلوب dezہلو مملوک ترorro في رکھتی ہیں اے نادا اگر تجھے مالک philosophers تو مالک ہونالوا بر خواہžانا فرحال اللہ مالک ہونال کو محمد المحل قسمت مالک جبرائیل و میگائل مالک اسراحل و میگائل مالک ملائک مقربی مالک یومدین کہا ہوتا سلیل ملکی اکیت وقت نصبت دے رہا اس نصبت کی تباہ کی وجہتے تو کافر ہوگی بات اچھی ہے کہیں نہیں جاتی بات اچھی ہے کہیں نہیں جاتی باتا دنیا کی وہ کانسی مخلوق ہے جس کا خالق خدا نے ہے خالق جی خالق سماوات والآل زمین و آسمان کا خالق دروے دروے کا خالق پتے پتے کا خالق مگر اگر کن بات نصیب یہ کہہ دے خدا خالق الخندیر والتلاف خدا کو کہے یہ خندیر کا خالق ہے یہ خدوں کا خالق ہے فوراں کافر ہو جائے گا بات تچی ہے کسی نہیں جاتی جو جہے خالق کہنا تھا تو خالق آدم و نوح کہا ہوتا خالق مسیح و قریم کہا ہوتا خالق رسول عربی کہا ہوتا خالقہ صدیق و قاروق کہا ہوتا خالقہ عثمان و غنی کہا ہوتا خلیل اور بھی نیک سے اچھا رہا ہوں یہ سارے انسان خطرے ناپاک سے پیدا ہوئی ہے ایک نیک ممالین یمنا یہ سب خطرے ناپاک سے پیدا ہوئی ہے کل کسی کو بلاؤ اے خطرے ناپاک سے پیدا ہونے والے ہی درہ جوٹے مارے گا کہ تیرے کا نقصہ بدل جائے گا نقصہ بدل جائے گا اور اس کے بعد جب اسے تُو قرآن دکھائے گا قرآن میں ہے قرآن میں بیتا تُدھی جانتا اور تُم کہو گے اگر تُو باپ کا خالہ دے دے میرا بامو کہا تے اگر تُو باپ کا خالہ دے دے میرا بامو کہا تے لاؤ باپ سب سے یہ کہی اپنی ماں کو کسی نے کہا اے باپ کی جو رو باپ کی جو رو کہی سینجل سرکھا ٹوٹے گی اور جب تُو شور گتا ہے باپ سب سے یہ کہی رکھے جائے دعا والو ماں کہ یہ بولو وہ عدب کا کلمہ عدب کی بھی عدب کا کلمہ تو رسول بھشر بھشر ضرور ہے مگر بھشر بھشر کہہ گا یہ بے عدب ہی ہے کہنا ہے تو خیرو بھشر کرو اللہ دل بھشر کرو اللہ دل بھشر کرو ایسی بھولی کیوں بھولتے ہو مگر اس نے توہیم کی نگ سے اس نے بانتیا اس لئے وہ توہیم طلب ہو گیا یہ روز تھی بسر 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 بہ اللہ نبی بن جات For بہر بحال کے فیارے بھلتے ہیں رب کا طلب ہو جگہ وہ بولی کیوں بولتو کہ بلیس بول گیا وہ بولو جو تریمان وارے بولتے ہیں راتہ اچھی اسی لئے کی متشاہ کے ہاتھ میں سے ہے لازمیم جیسا کہ میں متشاہ کے ہاتھ بھی ہے آپ مانا ہم کس کا تندر جو محقم ہے اس کے مانا وہ کی مراؤں کے پر آسکار مگر آپ سوتے ہیں جیسے بائیسی بات تھی کہ اس کا سمجھنا ہمارے لئے ضروری نہیں تھا تو یہ ہمیں دیا کیوں گیا جہاں ہمارے سمجھ دیں گے تو یہ ہمیں دیا کیوں گیا ارے اس غلط فہمی میں تم نہ رہو گی یہ تمہیں دیا گیا قرآن تم پر ناظر نہیں ہوا جس پر ناظر ہوا وہ سمجھ رہا ہے ارے بھئی ہم خط کسی کو لکھے ہیں تو ضروری ہے کہ خط جس کی طرف جا رہا وہ سب سمجھے اب ہمارے سمجھنے کی جو بات اس میں جو ہوگی وہ بتا دے گا یہ جہاں ضروری ہے کہ ساری واقعوں بتا دے تو رسول کے اوپر آیتوں کا نجور ہوا یاد رکھو یہ قرآن ہم شہ کا واضح بیان ہے جس پر ناظر ہوا ہے یہ اس کے لئے واضح بیان ہے ہمارے لئے تو صرف محکم آئیتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھیں سمجھ کے بانے اور اس کو پدھ خدا کب آپ کے حدث ٹھیک ہے پھر آپ پیدا ٹھیک ہے جو رسول کے لئے خصوصیت سے ناظر تھا رسول اس کو الگ کر لیتے اور جو ہمارے سمجھنے کی چیز تھی وہ ہمیں دے دیتے یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا جس کو ہمیں سمجھنا ہی نہیں ہے تو سرکار اس کو الگ کر لیتے اور کہیں الگ لکھوا لیتے اور جو ہمارے سمجھنے کی چیز ہے وہ ہمیں دے دیتے نہیں رسول میں رکھا ہے کچھ سوچ سمجھ کر خدای حکم کے روشنی میں رکھا ہے رب تمہارا کو تعلیٰ میں رکھوایا ہے جیسے رکھو کیوں تمہیں قرآن پر ایمان تمہارے ایمان کے امتحان ہے ان آیات مقتح آیات متشابہات کو قرآن میں رکھ کر تمہارے ایمان کے امتحان ہے کیا تم خدا کی وہی بات بانو گے جو تمہاری سمجھ میں آئے اسی لئے ایسی بات پیلتی گئی جو سمجھ میں نہ آئے پھر بھی مانو سمجھ میں نہ آئے پھر بھی مانو اور اگر تم یہ اسرار کرو گے کہ نہیں جو ہماری اکھ میں آئے گا وہ ہی مانے گا جو سمجھ میں آئے گا وہ ہی مانے گا تو تم نے خدا کو کم مانا تم تو اپنی سمجھ کو مان رہے تم تو اپنی اکھل کو مان رہے اور یہ بات ہوگی جو خدا کی بات چاہے سمجھے جاہے نہ سمجھے مانے گے اب خدا کو ماننا ہو خدا کو ماننے کا بدلہ یہ ہے کہ جس کی جو اس کی بات سمجھے وہ بھی مان رہے جو نہ سمجھے وہ بھی مان رہے اور آیات میں وہ قصدہ اپنے سے ایک شائدہ اور ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھ لیتے کہ حضرت جبریل پڑھانے آ رہے یہ کوئی کہہ حضرت جبریل پڑھانے آ رہے تو پوچھیں کہ کاف آیا ان ساتھ کا کیا معنی بتایا علی بلامیم کا کیا معنی بتایا تو سیرے روغل بیان انخواہ کر دیکھو تو سیرے روغل بیان انخواہ کر دیکھو جو حضرت جبریل یہ الفاظ رائے تھے تو حضرت نے کہا علم تو میں نے جان لیا ہو علم تو میں نے جان لیا یا علم تو میں نے جان لیا و علیم میں نے جان لیا سات علیم میں نے جان لیا الرج Tel H seasons میں نہیں سمجھا وہ سفر سوا ان لفضوں کو بھیجنے کا تاکہ پتا صرف حضرت جمریل پہنچانے آتے ہیں پہنچانے نہیں آتے ہیں پہنچانے آتے ہیں پہنچانے نہیں آتے ہیں وہ حدیث جبراہیل ہاتھ تو پہ وہ شروع وہی کا جو آغاز ہوا اس حدیث پہ حدیث جب پہلی وہی لے کر آئے تھے پہلی وہی لے کر آئے تھے اس کو دلیل بنا کر حسن کو پڑھنا نہیں آتا تھا پہلے واقعہ سنوی جی کہتے جبریل آئے اور پہلے میں اسی جنگ سے اس کا ترجمہ کروں گا جیسے آم لوگ کرتے پھر میں سوال قائم کروں گا حسن جبریل آئے اور حضور سے عرض کیا تو حضور نے کیا تھا مانا جفاری میں پڑھنا نہیں جانتا وہی ترجمہ کروں جو آم سوال سے لوگ کرتے میں پڑھنا نہیں جان سکتا فغطنی حتہ بلغ منیل جہد تو اس دل جبریل نے مجھے دبوچ ہویا دبوچ ہویا اور پھر اس کا وہی ترجمہ کیجئے جو عوام کر رہا ہے یہاں تک کی میں تھک گیا پھر مجھے چھوڑا اور چھوڑ کر تھا اکھلا پھر میں کہتا مانا جفارے میں پڑھنا نہیں جانتا پھر دبوچ ہویا پھر چھوڑا مختصر یہ ہے کہ سار بار وہ کہہ رہے پڑھئے ضرور کہہ رہے میں نہیں پڑھنا جانتا اب آپ سے پہ پوچھتا ہوں کہ کہیں ایک شخص بیٹھا ہوں ہم نہیں جانتا اس کے تعلق سے حضرت جبریل کو خبر اس بات کی کہ انہیں پہلنا آتا ہے اگر ان کو یہ خبر کی کہ انہیں پہلنا نہیں آتا تو پہلنے کا اسرار کیوں آپ کسی آجمی سے اسرار کرتا کہیے ایک شخص کے بعد ہے پڑھئے وہ کہہ مجھے پڑھنا نہیں ہے پھر دوبارہ آپ کہیں گے پڑھئے ایک باتا نادانی سے تو آپ نے کہہ نہیں جانتا دوبارہ کہیں گے پھر وہ کہہ گا پڑھئے سمجھے کہ یہ آجمی ہے بھاگر ہے میں بار بار کہتا مجھے پڑھنا نہیں ہے یہ پڑھنا نہیں ہے تو یہ پڑھئے 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 یہ کیا سکتا اسرار بتا رہا ہے کہ میں جانتا ہوں یہ پڑھنا جانتا ہے میں جانتا ہوں یہ پڑھنا جانتا ہے کسی اور مجھے سے نہیں پڑھوا توجہ کہیں اور ہے دھیان کہیں اور ہے دماغ کہیں اور ہے حضرت جمرین غارہ ہرہ میں آئے تھے اور وہاں رسول مسروف زکرِ الٰہی تھے جمالِ حق کے مشاہدے میں مسروف تھے آنے والا کہتا ہے پڑھئے آپ اپنی سوجہ کو رب کے جمال سے ہٹانا نہیں جائے تھے نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا اے کہاں پڑھئے نہیں پڑھتا اے نہیں پڑھنے والا سوڑھتا نہیں اب ترجمہ سنو جو میرا پسندیدہ ترجمہ سوڑھتا نہیں حضرت جبریل نے مجھے دبوچ لیا حضرت والا کا یہاں تک کی پہنچ گئے حضرت جبریل منی میری وجہ سے الجہد انتہائی کوشش تک انتہائی طاقت تک یعنی حضرت جبریل نے مجھے ایسا دبوچ آ کہ حضرت جبریل خات گئے حضرت جبریل خات گئے اور جنابی والا اور پھر چھوڑ کرتے چھوڑنے کے بات پھر چاہتے ہیں اے خلا پڑھئے میں جیدہ مانا بکانے میں میں نہیں پڑھتا اب حضرت جبریل نے سمجھ لیا کہ جمال حب کے مشاہدے میں یہ ایسا مستقرق ہے رب کی یاد میں رب کے جبال کے سکھنے میں ایسا بہو ہے کہ میری طرف بھی کسی طور سے متوجہ نہیں ہوتے تو اب انہوں نے رخ بدا اے خلا پیش میں رب بھی اے خلا پیش میں رب کے نام سے پڑھئے نارای ترویر نارای رسالت عیسر اکول حلمان یادگار مخور اچھمنہ اولاد غوثے بہاں نارای ترویر مالای سجنہ مغلانہ محمد کما خیق و اترور دیں کسی لیے آرہے ہیں اسی رب کے نام سے پڑھئے اسی رب کے نام سے پڑھئے اور جہاں اکرا تو اس میں رب بھی کہا سرکار پڑھ لے لگے سرکار پڑھ لے لگے اے جو پڑھنا نیج بنتا تھا وہ ایک بار کی پڑھ لے کیسے لگا ایک بار کی پڑھ لے کیسے لگا یاد رکھو حل پہ جمیل کا کام پہنچانا تھا سمجھانا نہیں اچھا کبھی کبھی ایسے اشارے کنائے کے بات ہوتے ہیں اب مثال کے طور پر یوں سمجھ لو کہ میں گھر سے چلا گھر سے چلا تو کچھ گوڑ وارڈ ہوتے نہیں تبیہی ہوتے میں پتا کر آیا کہ میں مختلف مقامات سے تمہیں فون کروں گا یا چلو پھلی گرام ٹلی گرام کروں گا چلو ٹھون پر تو آدمی پوری بات کر لیتا اب ٹلی گرام جو ہے وہ مختلف وسائل پر پہنچتا تو جب میں تمہیں یہ ٹلی گرام کروں فات تو یہ سمجھ لینا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور جب میں یہ کہوں سیکنڈ تو تم یہ سمجھ لینا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور جب میں کہوں تھا تو تم یہ سمجھ لینا کہ میں یہ سب لکھ کر کے سمجھا دیا گھر والوں کو میں نے سمجھا دیا اب اس کے بعد ناکھول سے میں نے ٹلی گرام کیا ایک سہا کو فاس جو لے کے جارہا وہ بھی کچھ نہیں سمجھ رہا ہے اور جس کو دیرہا وہ بھی کچھ نہیں سمجھ رہا ہے اور یہ جو کھٹ کھٹ کر رہا ہے وہ بھی کچھ نہیں سمجھ رہا ہے اور جو وہاں کھٹ کھٹ کر کے وصول کر رہا ہے وہ بھی کچھ نہیں سمجھ رہا ہے اور جو ہرکارہ لے کے جارہا وہ بھی کچھ نہیں سمجھ رہا ہے اور لے جا کے پوچھا کیا ہے کاف پاس ادھر والے کہاں میں نے سمجھ لیا میں نے سمجھ لیا ایک بات بتاؤں کہ دیکھو ہم صورتِ بچری رکھنے والے ہیں ہمارے لیے تو صرف محکم آیت کافی ہے سمجھنے کے لیے اور خاص طور پر حرام و حلال سے جو متعلق آیتے ہیں وہ صرف پانچ سوائیتے ہیں جو حرام و حلال سے متعلق آیتے ہیں جس کا ہماری زندگی سے کالیت ہے تو لوکم آیتوں کا سمجھنا یہ صورتِ بچری کا کام ہے مگر قرآن جس پر نازل ہوا ہے وہ صورتِ بچری والا بھی ہے صورتِ ملکی والا بھی ہے صورتِ حقی والا بھی ہے تو کچھ آیتیں صورتِ بچری کی مناسبتے ہیں کچھ آیتیں صورتِ ملکی کی مناسبتے ہیں اور کچھ آیتیں صورتِ حقی کی مناسبتے ہیں کچھ آیتیں صورتِ حقی سے تو وہ سار لکھنے والا وہی سورة پہ حقی ہے وہی سورة پہ حقی ہے جہاں کسی ملک کی بھی گنجائش نہیں ہے لیماللہ رق لا یسان فیہ ملک المقرب ولا نبی المرسل یعنی اللہ کے بارگاہ میں ایک مجھے ایسا بھی وقت ملتا ہے نہ نبی المرسل کی وہاں گنجائش ہے نہ ملک مقرب کی وہاں گنجائش ہے یہ سورة حقیقی ہے یہ سورة حقیقی ہے اور یہ جو ہم لباس دیکھ رہے ہیں یہ تو سرکار کی عجیب شان ہے مختلف لباس جس باغول میں عالم ملکوت میں پہنچے ملکوتی لباس عالم بشر میں آئے بشری لباس لا مکہ پہنچے تو لا ہوتی لباس وہ لباس حقیقی میں آگئے لا ہوتی لباس ذرا سا ہر جبا لباس بدلتے تھے اسی لئے حضرت جبریل بھی پورا ساتھ نہ دے سکے حضرت جبریل بھی پورا ساتھ نہ دے سکے چلے 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 شدرہ پہ پھہر گئے جب سرکار نے کہا جبریل اور معذرت کیا حضرت جبریل نے معذرت کیا اور اس معذرت کو جو شیخ سعیدی نے اپنی زبان میں منتقل کیا تو یہ کہا اگر یسرے موی برطر پران فروغے تجلی بسوزت پران اگر ایک بار کے برابر میں اوپر گیا تو تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں میرے پر جل جائیں ایک بات یہ بتاؤ یہ حضرت جبریل کا بتائیں دیکھو آپ آپ سچیں کہ اس حضرت کی ضرورتی نہیں تھی حضرت جبریل کو اپنی کمزوری یا اپنے جلنے والی بات کرنے کی ضرورتی نہیں ان کو تو سیدھی سیدھی بات کہہ دینا کہ اے حضرت آپ کو جانتے ہیں صدرہ میری آخری منزل اس کے اوپر جانے کی جاگا سیدھا ہوں یہ کیا کہ میں جانگا تو جل جانگا ایسی بات تھا اور کیا رسول نہیں جانتے تھے کہ سیدھا جبریل کی آخری منزل اور جب رسول جانتے تھے تو آگے پڑھنے کی بات چوکی رسول جب جانتے تھے کہ آخری منزل سیدھا ہے تو آگے پڑھنے کی بات کیا تھی رسول نے اس لیے بات کی کہ جاندے خدا نے ان کی آخری منزل یہی بنائی ہے مگر مجھے اختیار ہے مجھے اختیار ہے کہ میں ان کے دروازے کو کھوکے لے جاؤ اگر یہ میرے ساتھ سالنا چاہے تو میں لے جاؤ یہ مجھے اختیار ہے اور قرآن میں بھی کہہ دیا تھا استجیبو للہ و لیرسول ازا دعاکم اللہ و رسول جب تمہیں بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ جواب دو نبی کی بات مانو وہاں سے جبریل کی جورت نہیں تھی کہ نبی کہے چلو اور نہ چلتے چلو اور نہ چلتے نبی کی بات کا جواب نہ دیتے منہ انہوں نے معروضہ پیش کیا کہ سرکار آپ کو جانتے ہیں کہ میں چلا آگا تو میں جل جاؤں گا دیکھیں یہاں پر کس سے جگہیں گے اللہ کی تجلی سے جل جاؤں گا خدا کی تجلی سے ایک بات یہ پوچھتا ہوں کہتے جبریل نے یہ کام میں چلوں گا تو جل جاؤں گا ان کو تو یہ کہنا چاہیے کہ حضور آپ مجھ سے چلنے کی بات کر رہے ہیں اللہ تو مکی والا کہاں بچے گا جب پرشتہ تر لہا ہے تو پسریت والا کام بچے گا اس سرکارات ختمت جائیے مگر نبی کو جانے دیا خود روک کر کیا مطلب اپنے کو نبی کی طرح نہیں سمجھا اپنے کو نبی کی طرح سمجھتے تو بڑھ جاتے ہیں اور نبی کو اپنی طرح سمجھتے تو روک لیتے ہیں نہ اپنے کو نبی کی طرح سا جا نہ نبی کو اپنی طرح سمجھا اسی مقام پر میں کہتا ہوں دوستو ذر قوت المتین اپنی طرح نہ کہسکے تائر صدرہ اپنی طرح نہ کہسکے حامل وزی الہی اپنی طرح نہ کہسکے شدید الخواہ اپنی طرح نہ کہسکے معصوم پرشتہ اپنی طرح نہ کہسکے اگر کوئی دوپ تھانکا جانور اپنی طرح کہے لیکن دماغ کی خرابی نہیں تو اور کیا ہے لیکن دماغ کی خرابی نہیں تو اور کیا ہے حضرت جبریل بھی اپنی طرح نہ کہسکے نہیں روکا نہ جانے دیا سمجھ گئے کہ صدرہ والا اور ہے نکے والا اور ہے اور رسول کے جلے کی بات چھوڑو جو لباس پہلے تھے وہ مخشق تھا اُس پہ بھی داع نہیں لگا اللہ مسئول اللہ سیدہ اللہ محمد نعرہ انسانات جانشین محجز آزم ہن حضور شیخ الاسرام قبلہ نعرہ انسانات ایک بات میں بتاؤں حضرت جبریل عقل والے آمل والے اور عقل والے اور ہوتے ہیں عشق والے ہوتے ہیں فرشتوں میں عشق کا جذبہ نہیں خدا نے عشق کا جذبہ دیا تو صرف انسانوں کو فرشتے صرف عقل والے اس لئے ہمیشہ آمل کی بات چکتے ہیں فرشتے صرف عقل والے ہیں لہٰذا ان کی بات صرف عقل کی ہوگی اگر عشق والے ہوتے تو جلنے سے دگڑ تھے اگر عشق والے ہوتے تو چلنے سے لڑرتے محبوب کا ساتھ نہ چھوڑتے اگر عشق والے ہوتے تو محبوب کے دامن سے چلے جاتے کہ آپ کے ساتھ چلنے میں اگر چلنا ہے تو چلنا میں قبول ہوا اگر آپ کے ساتھ چلنے میں چلنا ہے تو چلنا بھی قبول ہے بے خطر کوٹ پڑا آتا چین نمرود میں عشق حضرت جبریل اس وقت بھی بہت حیران رہے ہوں گے جو حضرت ابراہیم سے انہوں نے گزارش کھی تھے حضرت ابراہیم کو منجنیر کے ذریعہ آتشکدے کی طرف پھینک دیا گا پیچ بھی حضرت جبریل آپ پوچھیں کیا میری ضرورات کیا میری ضرورات حضرت ابراہیم نے کہا نہیں خدا کی ضرورات ہاں اس سے تو ہے اس سے کہنے کی ضرورت نہیں دیکھ آپ نے اب دیکھو جب نبی بھی جانے لگے تو نبی نے کہا ہل یک حاج اتنی جبرائیل ملک اور نبی کفر سمجھو کیا صدا تمہیں میری ضرورات حضرت جبریل نے اس جواب کو نقل نہیں دیا جو حضرت ابراہیم نے دیا تھا انہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آپ کی ضرورت نہیں ہے رحان اللہ اور جس کی ضرورت وہ دیکھ رہا ہے مگر وہ نہیں بولے حضرت جبریل میں یہ جرب نہیں ہوئی کہ کہتے ہیں اے رسول آپ کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں ہمیں ضرورت ہے ہمیں ضرورت آتی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے رفتے کی منظوری لے لیں کہ جب آپ کی امت کل طرح سے گزرے تو ہمیں پر بچھانے کی اجازت ملتا ہے سمجھ گئے حضرت جبرائیل کہ یہ تبھی اپنے امت کو بہت محبت کرتا ہے بہت محبوب رکھا ہے تو اس کی امت کی خیر پاہی جنہیں کریں گے تو اس کی نظر میں بھی ہم محبوب ہو جائیں گے مگر دوستو تو اپنے والیوں نے اپنے والی بات کی ہے نہیں چلے ہم نے تو ایک عشق والی کا قصہ بھی دیکھا ہے یہ حراتے شفورا حراتے کلیم کی بیوی زہجر پاہ حراتے کلیم جب جیدار ایراہی کر کے پڑھے اور وہ بھی تجلی کی چھلہ اور ایک سوئی کے ناکے ناکے کے کروڑ میں حصے چھبر آبار اور اس کی بھی وہ تات پوری نہیں لاسکے مگر اتنی چھمک سے نگاہوں میں وہ روپ پیدا ہو کہ جو دیکھتا اس کی بینہ ہی چلی جاتی ہے اور وہ بشیرت پیدا ہوئی جاگہ پندرہ میر کے فاصلے پر کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چمتی چلے تو ایک کلی اپنے نگاہوں سے دیکھ رہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ راتہ دیکھو اسے فاصلے پر جلی اب یہ آلم ہوا تو اپنے چہرے پر پڑھا کھان دیا دیس طرح اسی جبکہ اسی پیدا ہوئی اور تاتا تاتا جب اس حال میں اپنے اہلیہ کے پاس آئے تو ان کو بھی تاجبہ میرا شہر اب مجھے سے پڑھا اس طرح اب وہ کہے تم مجھے نہیں دیر سکتی نہیں دیر ببر دکھو ارے انہیں بھی کچھ دو جاتی ہیں خوزانے کی ان سے کہتا لن ترانی تو مجھے نہیں دیسکتا مگر وہ یہ ہوئی کہتا ہے رب پیارنے رب پیارنے بس مجھے دکھا دے مجھے دکھا دے زد کیا تھا نا محبوبیت کے بھی کچھ انداز ہوتے ہیں کچھ محبوب بنزے جو ہیں ان کی زد بھی محبوبیت کی شان لیے ہوتی ہے تیرا مجھے دکھا دے اور خدا کیا رات نہیں دیسکتے کیا ہمیں دکھا دے اچھا ہر سے کلیم کا مطالبہ کچھ غلط نہیں تھا خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ اے کلیم میں نہیں دکھا سکتا بلکہ یہ کہا تھا تم نہیں دے سکتے اس لیے یہ اشرار کروے تھے میں تو نہیں دے سکتا تو دکھا دے تو دکھا دے رب پیارنے تو دکھا دے اب جاتا دے کے اشرار تو زوجہ پاک بھی اشرار کروئی دکھا دو دکھا دو مگر انہیں پتا ہوئی جیا تھا کہ بینائی چلی جائے گی تو تجلی کو جیسے ہم دیکھیں گے تو بینائی چلیے تو دیکھنے کا انداز کیا کیا انہوں نے ایک آنک بند کر لیا ایک آنک سکتے دیکھا ہی مگر اس کا منشاہ یہ نہیں تھا کہ ایک آنک کو بچانا تھا نہیں تاکہ دوبارہ کھوڑ کر دو بار دیکھ سکے دوبارہ کھوڑ کر ایسے تو ایک بار کی دون آنک سکتے جائی لہذا ایک آنک کو بند کیا پردہ اپنے ہٹایا اس آنک کی بینائی گئی اس کو ہاتھ رکھا اس کو کھول دیا اس کی بینائی سکتے گئی اس کو پیا اس میں بینائی آگئی تو بینائی آ دی رہی ہے جا دی رہی ہے کہ دی رہا جو دی رہا ہے یہ سپورا کا عشق تھا کہ جو بینائی لینے والا ہے وہی بینائی دینے والا ہے یہ فیسوا عشق نے سکھا دیا تھا مگر آقل والے نے یہ فیسوا نہیں سمجھا کہ جو دینے والا ہے وہی دینے والا ہے اگر رسول کے دامر سے کپس کر کے حلقے جگریل سرے جاتے تو جب مکہ کا لباس نہیں جلا تو ایسے جبیل کیسے جانا پر آرائے ایسے دی رہی ہے سارے رسالت حضور سیخ الزرام قبلہ جانشین محتیس آزم سارے تقبیر صلی اللہ علیہ وسلم مگر آقل والے تو آقل کی بات کرتے ہیں عشق کی بات وہاں خائی نہیں ہے عشق کی بات سے وہ خود خیران لگ جاتے ہیں عشق والے کبھی خنجر کے نیچے نظر آتے ہیں عشق والے کبھی آتا صدیب پوٹے ہوئے نظر آتے ہیں عشق والے مرشتے بھی دیکھتے ہیں حیران ہو جاتے ہوں گے یہ کیسے عشق والے ہیں بھوکے ہیں پیاسے ہیں مگر رسالت آتے نہیں ہیں خنجر کے نیچے ہیں مگر رسالت آتے نہیں ہیں پرشتوں کے گلے کے کون خنجر رکھتا ہے پرشتوں کو کون آنکھ میں جھڑکتا ہے یہ سب ان کو تو پا لہی نہیں پڑے گا وہ تو آقل والے ہیں وہ آقل والے ہیں اس دنیا میں باتنائش کئی نہیں انسانوں کی ہوتی ہے اور ان کی ریاضمائش کو دیکھ کر پرشتے حیران اور سچ در ہے پرشتے حیران سچ در ہے اور پھر وہ راست سمجھ میں آگیا کہ خدا نے سچ کہا تھا اندی عالم مالات عالمون میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہیں میں جانتا ہوں کہ میں نے اس انسان کو اپنا نائف کیوں بنایا اپنا خلیفہ کیوں بنایا اپنا بارش کیوں بنایا یہ راست تم نہیں جانتے ہیں اچھا اور ایک بات اور بھی ہے جو میری سمجھ میں آئی جو میں اکثر بیان بھی کرتا رہا تھا کہ حضرت جبریل اس منظر کو بھی دیکھ رہے تھے اور میں تفسیر روح البیان کا حوالہ بھی پیش کر دوں میراج کے واقعے کو انہوں نے اس طرح سے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا انداز کیا تھا عالمِ بشریت سے گزرے عالمِ اناثر سے گزرے عالمِ طبیعت سے گزرے عالمِ ارواح سے گزرے یہاں تک کی عالمِ عمر میں پہنچ گئے تو جس عالم کے جو لوازمات تھے اسی عالم میں چھوڑا اور اپنے روح کو دیکھا جب عالمِ بشریت سے گزر رہے تھے تو بشری لباس میں تھے میں آپ کے ساتھ ساتھ تھا جب آپ عالمِ ملکوت سے گزر رہے تھے ملکوتی لباس میں تھے میں آپ کے ساتھ ساتھ تھا مگر اب آپ کی حقیقت بے ہجاب ہونے والی ہے اب میں آپ کے ساتھ رہنے کی نرحیت ایک ساتھ اب آپ کی حقیقت بے ہجاب ہونے والی ہے اب اگر میں آپ کے ساتھ ایک بال برابر اُتر گیا تو آپ کی تطلی کے فروغ سے میرے پڑھ لے جائے گے آپ کی تطلی کے فروغ سے میرے پڑھ لے جائے گے تو دوستو اوپر چڑھتے گے تو لباس اتارتے گے نیچے آتے گے تو لباس پہندے گے نیچے آتے گے لباس سرکار کے جمال جہاں آرہا کو دیکھنے کی تا حضرت جبریل میں نے یہ تول کا حسان تھا کہ ہجاب بشریت میں آئے ہم دیکھ سکے اگر سرکار ہجاب میں نہ تھے تو اسی حقیقت انہوں کا جمال دیکھنے کی تو فرشتر بھی طاقت تھی ہے ہمارے اندر کہاں طاقت ہو گی تو لباس اتارتا گیا جہاں سے اسی لئے کہتے ہیں کہ دیکھو بسر کا لفظ جو ہے ہمارے لئے کے ٹھیک ہے ہم بسر ہیں نبی بھی بسر ہیں مگر فرق یہ ہے کہ بسریت ہماری حقیقت ہے نبی کا لباس ہے ہماری حقیقت ہے نبی کا لباس ہے اگر ہم بسریت ہم پہلے بسر ہیں کن کچھ ہیں پہلے بسر پھر مولوی پہلے بسر پھر پروفیسر پہلے بسر پھر دابتر پہلے بسر پھر انجینئر اگر ہم سے بسریت لے لی جائے تو کچھ نہیں بستا کچھ نہیں بستا اور نبی سے اگر بسریت لے لی جائے تو بہت ساری چیزیں بستی ہیں بسر سے پہلے نبی نبی سے پہلے آپ عبدیت بھی بستی ہے سب سے پہلی مخلوق میرا نور سب سے پہلے پیدا ہوئے حضرت آدم تو بعد میں پیدا ہوئے شریعت کی افتداء تو حضرت آدم سے ہوئی سرکار کنت نبی یوں وائتم بین الماء وقتیر میں اس وقت نبی تھا حضرت آدم آپ کو گلتی منزلیں ترکر رہے تھے صحابہ نے کجا مطا مجبت لکن نبوہ یہ محبوب آپ پر نبوت کب لاتن ہو گئی کہ آدم بین روح و جسد آدم ابھی روح و جسد کی منزل میں تے پیدا نہیں ہوئی تے وہیشی وقت مجبور نبوت لازم ہو گئی بسر کا وجود نہیں مگر نبوت لازم ہو گئی نبوت صفت ہے صفت کسی ذات سے بتعلق ہوتی ہے ایک ذات ہے جو نبی ہے ایک ذات ہے جو نبی ہے نبوت لازم کس لازم کا لطف میں آپ کو دوں جو جیز لازم ہوتی ہے اپنے ملزوم کو نہیں شورتی سورج کے لیے روشنی لازم چاند کے لیے چاندنی لازم دریہ کے لیے روانی لازم پھولوں کے لیے مہک لازم آفشار کے لیے نغمے لازم ایسا ہوئی نہیں سکتا کریا ہو روانی نہ روانی ہو لوانی نہ ہو آفشار ہو نغمے نہ ہو چاند ہو چاندنی نہ ہو سورج ہو روشنی نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نورِ مصطفیٰ ہو نبوت نہ ہو نورِ مصطفیٰ ہو نبوت نہ ہو تو سب سے پہلے نبی اور اس کے بعد نبوت سے پہلے کیا تھی خدا نے مجھے نبی سے پہلے بندہ بنایا تو پہلے بندہ پھر نبی پہلے آدم کی اولاد میں آئے بچ آئے پھر چالیس سال کے اوپر معمول ہوئے تو رسول سب سے پہلے نبی تو اب کیاکہ سب سے پہلے نبی پہلے بندہ پھر نبی پھر بشق پھر رسول اگر ان سے رسالت لے لو تو تین چیز باقی بچتی ہے عبدیت نبوت بشریت ان سے بشریت لے لو تو دو چیز باقی بچتی ہے عبدیت نبوت نبوت لے لو تو ایک چیز باقی بچتی ہے عبدیت اب تم سے اگر بشریت لے لے تو کیا بچتا کیا بچتا کیونکہ بچتا کیونکہ بسریت تمہاری حقیقت ہے ان کا لباس ہے وہ جب چاہے پہلے جب چاہے اتار دے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقدس کتاب کتاب کا تو نام آپ نے بہت سنا ہوگا یہاں پر ایک بات اور ہم آپ کو عطا دیں اس کتاب کی شان ہی پشکو یہ کتاب میں ایک چیز بتاؤں آپ کو دنیا کی ہر کتاب دو عقلوں کے بیچ میں اور ہر عقل دو کتابوں کے بیچ میں جس نکتے کو آپ سمجھ نہیں ہر کتاب دو عقلوں کے بیچ میں اور ہر عقل دو کتاب کے بیچ میں اب اس کو ایسے سنجھو میں نے ایک کتاب لکھتی یہ میں نے اپنی عقلوں سے نکالا کتاب تیار اب مولانا نے اس کتاب کو پڑھا یہ ساری کتاب ان کی عقلوں میں چلی گئی تو اب یہ کتاب دو عقلوں کے بیچ میں ہو گئی ایک میری عقل ایک ان کی عقل ایک عقل ہے دینے والی ایک عقل ہے لینے والی تو کتاب دو عقلوں کے بیچ میں آگئی کی نہیں میں نے دیا میری عقل نے ایک کتاب لکھتی دوسرے کے عقل نے اسے لے لیا تو اب یہ کتاب دو عقلوں کے بیچ میں آگئی اچھا اب دیوپی انہوں نے کیا کہ ایک دوسری کتاب لکھا لی تو اس کتاب سے لیا اس کتاب کو دیا تو ان کی عقل دو کتاب کے بیچ میں آگئی کیا بات کیا بات اب یہی چرچہ ہر جب آپ پائیں گے کہ ہر عقل دو کتاب کے بیچ میں ایک جس سے لے رہی تو جو دے رہی تو ہر عقل دو کتاب کے بیچ میں آگئی اور ہر کتاب دو عقلوں کے بیچ میں آگئی مگر ایک بات بتاؤ کبھی بیچ کا تصور ہی نہیں ہوتا جب تک پہلی کوئی متعیم نہ سہان اللہ شکر اب تلاش کرو وہ کونسی کتاب ہے جس سے پہلے عقل نہ ہو اور وہ کونسی عقل ہے جس کے پہلے کتاب لو واہ 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 سبحان اللہ اگر اول ہی نہیں ہوگا تو بیچ کانس ہے ایک تو اول ہونا چاہیے نا ورنہ تکلت اللہ روائدہ ایک اول ہونا چاہیے جس سے پہلے ورنہ بعد میں تو ابھی نہیں دیکھیں گے کہ ہر کتاب دو عقل کے بیچ میں اور ہر عقل دو کتاب کے بیچ میں تو وہ پہلی کتاب کونسی ہے جس سے پہلے عقل نہ ہو اور وہ پہلی عقل کون ہے جس سے پہلے کوئی کتاب نہ ہو تو سب سے پہلی کتاب جس کے پہلے عقل نہ ہو وہ کتاب اللہ ہے وہ وہ حق جس سے پہلے کتاب لہو رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہ رہے تقدیر نہ رہے حسانت صلات اللہ علیہ وسلم صلات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اسی لئے اقل اول تو سرکاری ہیں اقل اول سرکاری ہیں تو ان سے پہلے کوئی کتاب یاد رکھو کتاب بڑی اچھے چیز ہوتی ضروری بھی من کتاب ہدایت کے لئے کافی نہیں کتاب صرف کتاب ہدایت کے لئے کافی نہیں اسی لئے اس دنیا میں پہلے نبی کو بھی جا گیا پہلے کتاب نہیں بھیجی سرکار پہلے آئے کتاب پاک میں آئی اگر صرف کتاب سے کام چل جاتا تو نبی کو بھیجنے کی ضرورت جاتی ہر ایک گھر میں آتے جبریل ایک کتاب جا کے رکھاتے ہر ایک گھر میں رکھاتے تو جانتوں کیا حالت ہوتی کتاب تو ایک ہی ہوتی جتنے گھر ہوتے امنا مذہب ہوتا بلکہ کچھ تاجب نہیں جتنے آدمی اتنے پھرتے کتاب ایک اسی لئے کتاب کو تمہاری اکل کے حوالے نہیں کیا گیا تمہارے اکل کے حوالے نہیں کیا گیا کتاب کو تنہا نہیں بھیجا گیا پڑھانے والے کو پہلے بھیجا گیا اور کتاب تھوڑا تھوڑا آتی رہی جتنا یہ پڑھا لیں جتنا یہ سمجھا لیں اس کے بعد ایک بارگی نہیں کہ تمہارے سمجھانے میں دشواری ہو تھوڑا تھوڑا 23 سال کی مدد پہ پڑھایا اور پڑھا کر کتنے لوگوں کو تیار کیا سپڑی بان ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابی کرام کو معلم بنایا کتاب کا ساتھی بنا دیا اور ان ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ نے بیشمار تابعین کو معلم بنا دیا اور ان تابعین نے بیشمار تابعین کو معلم بنا دیا یہ علماء سالحین کچھ سرکار کی کتاب سمجھاتے رہے پھر یہ صحابہ سمجھاتے رہے اہلِ بیت سمجھاتے رہے اولیاءِ سالحین سمجھاتے رہے گزرگانِ دین سمجھاتے رہے محدثین سمجھاتے رہے مجددین سمجھاتے رہے فقہات سمجھاتے رہے مدقلمین سمجھاتے رہے چیتنا سمجھانے گا تو یہ نتیجہ کہ تیتر فرقے ہوگا چیتنا سمجھایا تیتر بنگے کچھ نہ سمجھاتے تو کیا ہوتا ہر گرم ایک فرقہ ہوتا ہر آدمی ایک فرقہ اور فرقہ جانتے ہو کہتے بنتا استعمال تب قرآن ہی وہ کرتے مطلب اپنی مزاج چلاتے قرآن میں آئیت کریمہ ہے اقیم السلام اب ہم آپ کو دال دے کہ تم ہی سمجھو اٹھایا تم نے اللہات کیا ہے سلامت کے معنی دعا کرنا ہے ہاں میں سمجھیا سمجھیا کہ وہ سلامت بس دعا کر لیا تو بس دعا کر لیا تو اس کے لئے مسجد میں جانے کیا لیوں بس دعا کر لیا تو میں نے سمجھیا اقیم السلامت جب دعا کر لیا تو اب دوسرے صاحب لسانو لارب کھولے بیٹھے سلامت کے معنی باس میں تل لگا کے سیدھا کرنا ابھی مسلامت ہاں باس میں تل لگا کے سیدھا کیا کرو باس میں تل لگا کے سیدھا کیا کرو دنڈے بنایا کرو لاکھیاں تیجار کیا کرو سمجھیا سمجھیا آیت سے سمجھیا اب اس کے بعد معلوم روا کوئی قامون کھولیے بیٹھا سلاعت کے معنی کمر پہ ہاتھ رکھتا بھومنا اقیم السلاعت بس ناستے رہو ناستے رہو بڑا نمازی وہی ہوگا اور کچھ کہیں گے سلاعت کے معنی آرکان مخصوصہ کو ادا کرنا مطلب یہ ہے کہ ایک لغز میں اتنا جھگڑا ہو جائے گا کتنے سرقے بن جائیں گے اسی لئے قدرت نے انتظام کیا اور قرآن نے بھی کہا یو دل وہی کثیرہ ہوں و یادی وہی کثیرہ کتنے ہیں جو اس سے گمرائی لیتے ہیں اور کتنے ہیں جو اس سے ہدایت پاتے ہیں سوال یہ ہے کہ گمرائی کون لیتا ہے اور کون ہدایت پاتا ہے گمرائی وہ لیتا ہے جو نبی کے دامن کو چھوڑ کر اس کا مطلب بتاتا ہے ہدایت وہ پاتا ہے جو نبی کے سائے کرم میں رہ کے قرآن سمجھے نبی کو چھوڑ کے قرآن سے تمہیں گمرائی کے سواب کچھ نہیں ملے گا اور نبی کا دامن پکڑ لے کے بعد ہدایت کے سواب کچھ نہیں ملے گا ہدایت والی کتاب ہے یاد رکھو کتاب کا معاملہ کچھ عجیب ہے معلم پر نظر ہوتی جیسا معلم ویسی تعلیم معلم اپنے نظریات کو کتاب سے بلواتا ہے کتاب سے نظریہ خود بنا لیتا ہے اور کتاب سے انہیں کہلواتا ہے آج کا معلم کچھ ایسا ہی ہے اسی لئے ہم قرآن کریم کے بارے میں بھی یہی ہدایت اسلامی ہدایت ہے کہ قرآن کریم کو بھی غیروں سے مت پڑھو خدا کی کتاب ہے تو خدا والوں سے پڑھو بے شک بے شک رسول آئے ہے تو رسول وانوں سے سکھا بے شک بہن اللہ ہم آپ کو بتانے مولمین کے فرقے سے کیا ہوتا دس سال تک سلسل مدرس اشرفیہ مبارک پور میں میں نے فلسفہ اور منتظ کی کتابیں بھی پڑھیں دس سال تک پڑھیں جانتے اوپر سفر میں کیا ہے جو الہیات والا اس کا باب ہے جس میں خدا کی ذات و سفات سے برس کی ہے کفر ہی کفر ہے جس کتاب میں کفر بھرا ہوا ہو دس سال تک مانے پڑھیں اور الحمدللہ کافر نہیں ہوا ملہد نہیں ہوا زندیخ نہیں ہوا کیوں کتاب کو غیروں کی تھی فرحان والا حماراتا سبحان اللہ مولم حماراتا تو حمارا وستاد پہلے کتاب کو مسلمان بناتا تھا فرحان اللہ سبحان اللہ اور یہ قرآن یہ خدا کا کلام میں کہتا ہوں اگر تم کسی زہریہ سے پڑھو تو زہریہ ہو جاؤ کسی متضلی سے پڑھو متضلی ہو جاؤ گے کسی رافضی سے پڑھو رافضی ہو جاؤ گے کسی وہابی سے پڑھو وہابی ہو جاؤ گے کسی حدری سے پڑھو قدری ہو جاؤ گے کسی ملکر خدا سے پڑھو قدر خدا ہو جاؤ گے کسی شبری سے پڑھو شبری ہو جاؤ گے اور کسی عاشق رسول سے پڑھو عاشق ہو جاؤ گے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دین کا علم بھی دین ہے دیکھو تم اپنا دین کس سے لے رہے دیکھو غیروں کی کتاب پڑھنا پڑھانا یہ حرام کیوں ہے اسی لیے انسان اس سے گمراہ ہوتا ہے دین دینداروں ہی سے مل سکتا مجھے بتاؤ جس کے پاس دولت ہی نہ ہو اسے دولت مل سکتی ہے جس کے پاس اونر نہ ہو اسے اونر مل سکتا ہے جس کے پاس علم نہ ہو اس کے علم مل سکتا ہے تو جب کچھ لینا ہے تو پہلے دیکھو وہ چیز اس کے پاس آئے بھی کی نہیں منہ قصہ ہو جائے گا اس فقیر کا جس کے علم میں چور چلا گیا چور چلا گیا ڈھونڈا فقیر کی آنکھ کھل گئی جب آنکھ کھلی تجھنے کا بھائی بوجھیں ہاتھ جن میں کچھ نہیں ملتا تجھے رات میں کیا ملے گا دوستو جس طرح پہ دولت سے دولت نہیں ملتی جس طرح پہہ ہنر سے ہنر نہیں ملتا جس طرح پہ فن سے فن نہیں ملتا جس طرح پہ علم سے علم نہیں ملتا اسی طرح پہ دین سے دین نہیں ملتا یہ چیز بڑی اہم ہے فاروقِ آزم جیسے صحابیِ رسول کو غیر کی کتاب پڑھنے سے روکا اور نبی نے روکا نبی نے روکا وہ یہودیوں کا طریقہ تھا کہ تورید میں جو حضور کی ناک شریف آئے اس کو صحابہ کو سنایا کرتے تھے ایک پرچہ حضرت عمر بھی لے کے چلے آئے اس میں کوئی وہ تورید اگرچہ وہ تحریف ہو چکی ہے اس میں مگر وہ حصہ محرف نہیں تھا جو فاروقِ آدم نے کرایا تھے مگر وہ تورید کا حصہ تھا اور خوشی خوشی جب نبی کو سنانے لگے جو سرکار غصفناک ہو گئے چہرے پر غصے کی آثار ہوئے صدیق اکبر نے کہا ارمار رسول کا چہرہ نہیں دیکھتے حضرت عمر بھی تھرانے لگے اور بیٹھ جائے رضی تو باللہ ربا و بالاسلام دینہ و بے محمد رسولہ بے محمد النبی او کما قال رضی اللہ تعالی بہرحال عدد سے بے اللہ کے رسول ہم آپ کی رسالت کے لبوت سے راضی ہیں ہم خدا کی ربوبیت سے راضی ہیں ہم اسلام کو دین مان چکے ہیں مگر سرکار کا غصہ بتا رہا تھا کہ اس میں سرکار ہی کی نا تھے مگر نبی نے پہلے پسند نہیں کیا وہ آسمانی ہی کتاب تھی مگر وہ غیروں کے پاس سے لے آئے تھے نبی نے اس لئے پڑھنا پسند نہیں کیا کیا بطلب انسان سے بتاؤ فاروق اعظم کو جب غیروں کی کتاب پڑھنے سے روکا جا سکتا ہے تو آج کی چہولہ کو آج کی لوگوں کو کیوں نہیں روکا جائے گا رسول کو یہ اندیشہ نہیں تھا کہ فاروق گمراہ ہو جائے گے سرکار کو یہ اندیشہ نہیں تھا کہ فاروق بھٹک جائے گے اس لئے کہ اس سرکار کو تو فاروق اعظم پر اتنا اعتماد تھا کہ جہاں لوگا نبادی نبی اللکان عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے حیبت ایمہ کا یہ اثر ہے زلزلہ اگر نام عمر ہے آج بھی گردہ میں باطل ہے خام صلی اللہ علیہ وسلم جو سرکار کو یہ دیشہ نہیں تھا کہ عمر گمراہ ہو جائے گے مگر اس لئے روکا کہ کہیں کل والے یہ نہ کہے کہ جب فاروق اعظم نے غیر کی کتاب پڑھی جب غیر کی کتاب پڑھنا فاروق اعظم کی سنت ہے ان کا طریقہ ہے ان کو روکا گیا اچھی طرح سے دیکھتے جاؤ اس طرح کے واقعہ ب состав جس میں غیروں کی کتاب پڑھنے سے روکا جاتا روکا جاتا ہے ارے صاحب اس میں کیا ہوتا پڑھیں گے جو اچھی بات ہوگی لے لیں گے جو بری بات ہوگی چھوڑ گا سننے سے کیا ہوتا جو اچھی بات ہوگی لے لیں گے جو بری بات ارے تو اتنا کن مندھ ہے جوت براہ تو کوئ divorced سمجھتا ہے تو سننے کی ضرورت کیا ہے اولوہ جانے کی ضرورت کیا ہے اللہ سبحان اللہ معلوم یہ ہوا کتاب تنہا کتاب ادایت کے لئے کافی نہیں کتاب کے لئے معلوم چاہیے معلوم چاہیے اللہ کی کتاب غیروں سے پڑھو گئے کمرا ہو جاؤ گئے وہ غیروں کی کتاب اپنے سے پڑھو گئے نہیں بڑھو گئے یہ تیس آپ اچھی طرح سمجھیں وہ یہ ذہن میں اتاغنے کی بات ہے اور ایک بات اور دیکھیں کہ سرکار نے ایک کتاب صحابہ کو دے دی کتنی کتابیں دی اور اپنے رشادات اس کے بعد صحابہ نے کتنی کتابیں لکھی شدیت اکبر کی کتابوں کی کوئی سویریشت سے بتاؤ اور چلو صحابہ کی بات چھو خوضہ قریب نواز سے کتنی کتابیں لکھی آئے راجستان کے کفرستان میں کوئی لائبرری لے کر آئے وہی ایک کتاب اللہ کی صحابہ کے ہاتھ نے وحیت کتاب طاویین کے ہاتھ نے وحیت کتاب وہ بھی ایک کتاب لے کر آئے باقی کتابیں نہیں لکھی جو کتاب ضرورت ہو تو لکھی جاتی ہے ضرورت ہوتی ہے کتاب نکھ لے کر ضرورت ہوتی ہے تو لکھی جاتی ہو کتاب نکھ لے کرو پخصد کیا ہے کتاب لکھنے کا مقصد کیا ہے قرآن کو تفسیر کرنے کا مقصد کیا ہے اسلام کو پھیلانا اسلام کو بچانا اسلام کے دائرے کو پڑھانا ایک کتاب لے کر آئے خواجِ اجمیری نبی لاکھ کافروں کو مسلمان کیا نبی لاکھ کافروں کو مسلمان کیا یہ مسلمان کرنے والے بیٹھ کے کتاب لکھ لکھ کے مسلمان نہیں کیا تھا نظروں سے پڑھایا تھا نظروں سے پڑھایا تھا جن کی نظروں میں اتنی طاقت ہو تو ان کا مقصد بے کتاب حاصل ہوتا ہے بے کتاب حاصل ہوتا ہے وہ صرف کتاب نہیں لکھتے نبی لاکھ جو مسلمان بنے وہ سب ایک کتاب بن گئے ہر مسلمان ایک دین کی کتاب بن گیا جاں گیا دین کی کتاب گئی اس حساب سے کہ سب سے زیادہ تصدیف جو ہے وہ بزرگان دین کی ہے جتنے کافر کو مسلمان کیا ایک ایک کتاب بنا دیا کتاب ہی نہیں بنایا کتاب کا سبجنے والا رائبر بنا دیا رائبر بنا دیا رسول ایک کتاب لے کر آئے اور جب کتاب کا ساتھی بنایا تو ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ ہو یہ کتاب کیا ساتھی ہو گئے لاؤ بی تو قلم بی تو تیرا وجود الکتاب ایسے وجود والے جن کا وجود ہی ایسا تھا کہ ان کو دیکھا تو کتاب تو سمجھ لیا ان کو بانا تو کتاب تو سمجھ لیا یعنی وہ خود انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی زندگی میں ایسا پسا لیا تھا کہ چہرے پر اسی کتاب کے جلوے تھے پیروں میں اسی کتاب کا نقصہ تھا ایسا وہ کتاب کیا نقصہ بن گئے جس نے انہیں مان لیا کتاب کو مان لیا جو ان کے آگے چھک گیا کتاب کے آگے چھک گیا کہ وہ سرا کا کتاب بن گئے ہم کتاب سے دور ہو گئے ہم نے کتاب کو چھوڑ دیا ہم نے کتاب کی ہدایات پر عمل نہیں کیا ہم خود کتاب نہ بن سکے اور دوسری بات یہ ہے کہ جن ہمارے علماء نے کتابیں لکھیں بھی تو وہ کم کام آئیں گی جب منظر عام پر آئیں اور اس کے سمجھنے والے لوگ ہوں ورنہ کیا ہوگا لائبریریوں کے زینت ہوگی اہل علم جو ریسرچ اور تحبیق کریں گے تو جا جا کے اس کی زیارت کر لیں گے اور اگر اہل علم کی دسترس وہاں نہیں ہوئی تفکیریں تو کچھ رہتے ہی ہیں جو ان کی دابوں کی خدمت کرتے ہیں وہ وہ صلی اللہ سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم 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 شمس کے شمسوں دعا ہو بدر کے بدرود جاہو جو کہا ہو اسے سوا ہو کیوں کہ مہبو بے خدا ہو یا رسول سلام علیکہ جاہو بے خدا ہو مولا کے چارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کیسے سیدے پکارے تم ہمارے ہم تمہارے جاہو بے خدا ہو 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 اللہم احینا راکعین وامتنا راکعین واشرنا فی زمرت الراکعین اللہم احینا ساجدین وامتنا ساجدین واشرنا فی زمرت الساجدین اللہم اصبتنا لالاسلام والایمان وامتنا لالاسلام والایمان واشرنا لالاسلام والایمان اللہم انا نعول بفدرك القديم ودولك العزیم ولدفك العمین اللہم اطلاالبلابا ب Pegل کی محمرت بازِك المقربیت من الانبیاء بل isnیس صلیر والшей راز والشغیلیت والقبال و werenید اجمعی Mmmm إِنَّارْا بَمَلائِكَتَهُ ی سلمہے The Lord б haniber سے اللہ تعالیت و سلمہ س advised محمد اللہ 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 علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم